متحدہ ایک تو متحدہ گتے کرنا زیادہ مشکل ہے کہ علیف ہے بھی میں جی میں چے ہے ہم تو متحدہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور متحدہ بالکل انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلے تیس سال میں ہم نے برملا اس کا اظہار کیا مصطفیٰ کمان صاحب نے پی ایس پی نے اس کا اظہار کیا اور متحدہ کی سیاست بلیک میلنگ کی سیاست ہے مفادات کی سیاست ہے ابھی بھی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی ایک وزارت سے انہوں نے استیفہ دیا ہے اور وزارتیں مانگیں گے اور ہمیشہ انہوں نے سمجھ کی تقسیم کی جب بات کی جب الیکشن قریب آجاتے ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہے وہ اردو بولنے والوں کو ڈراتے ہیں اور اردو بولنے والوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے کے لیے یہ والا کارڈ کھیلتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے میں آپ کے ذریعے بتا رہا ہوں خاص طور پر آپ کو ان کی بات پر سمجھ بولنے والوں کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کارڈ جب استعمال کرتے ہیں جب ان کو اردو بولنے والوں سے ووٹ چاہیے وہ تقسیم نہیں کریں گے وہ صرف گفتگو کریں گے صرف اپنے ووٹ کے لیے اپنے مفادات کے لیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن میں ان کا یہ کارڈ ہی ہم چھین لیں گے انشاءاللہ پاک سازمین پارٹی انشاءاللہ کراچی سے انشاءاللہ الیکشن جیتے گی اور انشاءاللہ یہ کارڈ سے چھین لیں گے آج 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 وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ارتال کرو کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے اور یہ کام پاک سازمین پارٹی نے کیا مصطفیٰ کمال نے میں نے اور میری ساتھیوں نے کیا اپنی جان پر کھل کے کی ہے آج یہ بڑی آسان گفتگو ہے لیکن تین مارچ دوہزار سولہ کو جب مصطفیٰ کمال صاحب اور میں آئے تھے ہلطاف صاحب کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی سزا موت تھی مصطفیٰ کمال صاحب نے میں نے اور میری ٹیم نے اس کے خلاف آواز بلند کی آج اللہ کا شکر ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد حسین کے شہری علاقوں کو ہم نے اس سے آزاد کر دی ہے آج ہر جگہ پاک سازمین پارٹی موجود ہے گلی گلی مولے مولے موجود ہے انشاءاللہ آئندہ الیکشن بھی انشاءاللہ پاک سازمین پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے اس پر ہم تفسرہ کرتے نہیں ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جرم مشرف صاحب نے اکیلے نے نہیں کیا وہ سارے اور لوگ تھے انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے اور مشرف صاحب کو پھر امکیم نے تو صرف انہوں نے ہبیشہ کی طرح ٹیک لگا دی ان کو مہاجر بنا دی ہم مشرف صاحب کو جو ہے چھوٹا نہیں کرنا چاہتے وہ پاکستانی تھے ملک کے سربراہ رہ چکے پوجھ کے سربراہ رہ چکے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مشرف صاحب ہی اکیلے وہ جو جرم اگر انہوں نے کیا تو اکیلے نے نہیں کیا ان کے ساتھ بکیا لوگ بھی تھے سب کو ایک ساتھ آہ آہ کیس چلنا چاہیے تھا اتنا ہم کہا ہے انہوں نے تباہی مچا دی ہے ایک عام آدمی کا جینا دوبر کر دی ہے ایک عام آدمی جو پہلے اس کا بجٹ دس ہزار روپے میں بنتا تھا اب تحکیس ہزار روپے میں بجٹ بنتا ہے تنخواہ میں کوئی اضافہ ہوا نہیں ہے پیٹول سے لے کر سردی میں جو ہے وہ گیس نہیں ہوتا گرمی میں بجلی نہیں ہوتی ایک عام آدمی جو ہے بنیادی چیزیں خرید نہیں سکتا تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں تو ایک عام پاکستانی کا ایک عام سندھ کے رہنے والوں کا ایک ایک شہری کی تباہی مچا دی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اس تباہی کی وجہ سے اس وقت ایک عام شہری جو ہے وہ پریشان ہے تو ہم اس تبدیلی کو تباہی سے تشبیح دیتے ہیں یہ ملک کے لیے تباہی آگئی یہ ایک عام آدمی کا جینہ دوبر ہو گیا لوگ خودکشی کر رہے ہیں ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک ایک آدمی جو ہے کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کیلئے پیسے نہیں ہیں یہ ملک کے لیے تبدیلی نہیں تباہی ہے